آج میں آپ کو اس ویڈیو میں ہریانہ بورڈ نے این ڈبل ایم ڈبل ایس سکولر سپ کے فارم جاری کر دیے ہیں اور اس سکولر سپ کا جو پورا نام ہے وہ ہے راستری سادن وی یوگتہ چھاتر ورتی یوجنا پرکسہ اور اس سکولر سپ کے اندر جو بھی چھاتر اپلائی کرتا ہے اور وہ اس پرکسہ کو پاس کر لیتا ہے یعنی کہ سکولر سپ کے پیپر کو پاس کر لیتا ہے کوالیفائیڈ ہو جاتا ہے ایسے چھاتر کو چار سالوں تک ہر مہینے ایک ہزار روپے ملیں گے جو بھی انٹرسٹڈ چھاتر ہیں اس ویڈیو کو پورا دیکھیں کیونکہ پوری جانکاری اس سکولر سپ کے بارے میں میں آپ کو آج اس ویڈیو کے اندر دوں گا کی فارم کیسے آپ کے لیے کیسے آپ لائک کرنا یعنی کی فارم آپ کو کیسے بھرنا ہے لاسٹ ڈیٹ کیا ہے ایکزام کب ہوگا پیپر کے بارے میں بھی جانکاری دوں گا کی اس کا سلیبس کیا ہے سلیبس کیا پڑھنا ہے آپ کو اور کس طرح کا اس کا پیپر آئے گا دو پیپر آتے ہیں نبے نبے نمبر کے اور اس میں کس طرح کے کوششن پوچھے جائیں گے ان سب کے بارے میں آپ کو میں اس ویڈیو کے اندر جانکاری دوں گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر کے اول کے بٹن کے اوپر کلک کر لے تاکہ جب نیکس ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے کیونکہ میں اس سکولر سپ کے پچھلے سال کے جو پیپر ہیں کوشن پیپر ہیں وہ بھی اپلوڈ کروں گا اور ان کا سولیسن بھی اپلوڈ کروں گا تاکہ آپ اپن جو ہے اس ایکزام کے اچھے ستاری کر سکے اب میں سب سے پہلے آپ کو وہ نوٹیس دکھاتا ہوں جو ہریانہ بورڈ نے جاری کیا ہے جس کے اندر جو ہے اس کو درشیب سے سمبندیت بہت امپورٹنٹ جانکاری دی گئی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پریس نوٹ ہے راستری سادنوی یوکتہ چھاترورتی یوزنا پریقصہ دو ہزار چوبیس اور پچیس آن لائن فارم برنے کی جو سٹارٹنگ ڈیٹ ہے وہ ہے بیس اگست اور لاسٹ ڈیٹ ہے اس کی دس اکتوبر اس کا جو پیپر ہوگا وہ ہوگا سترہ نومبر دو ہزار چوبیس یعنی کی رویوار کے دن سنڈے کے دن اور اس کے اندر جو جانکاری دی گئی ہے جو مین مین جانکاری ہے وہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا یہاں پر بتاؤں گا بھارت سرکار نئی دلی دوارہ یہ جو ہے سکولرشپ چلائی جا رہی ہے اور اس کا جو ادیس سے ہے سرکاری سکولوں کے جو چھاتر ہیں انودان پرابت ویدیلے یعنی کی سرکاری سہیتہ پرابت جو ویدیلے ہیں ان ویدیلوں کے اندر جو پرتیبہ سالی یعنی کی اچھے جو سٹوڈنٹ ہیں ان کا چین کرنا ہے اور ان کا سیکسک وکاس کرنا ہے اس یوزنہ کے تحت پورے پردیش میں سے یعنی کی پورے ہریانہ میں سے دو ہزار تین سو سیتیس ساتروں کا اس سکولرشپ کے اندر چین کیا جائے گا یعنی کی ان کو چھنا جائے گا اور چار سالوں تک یعنی کی نوویں دسویں گیارویں اور بارویں چار سالوں تک ان پرکسہ ان کلاسوں کے اندر اس کو اس چھاتر کو ایک ہزار روپے ہر مہینے دیے جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیول آٹھویں کقسہ کے جو چھاتر ہیں وہ اس سکولرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں لیکن وہی چھاتر اپلائی کر سکتا ہے جس نے ساتھویں کقسہ بھی ہریانہ بورڈ سے ہی کر رکھی ہو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو آٹھویں کقسہ میں اس سال ایڈمیسن لیا ہے لیکن ساتھویں کقسہ اگر اس نے سی بیسی سے کی ہے تو وہ اس سکولرشپ کے لیے الیجیبل نہیں ہے اور اس کے لاوت اور ایک اور کنڈیسن ہے کہ جو چھاتر ہے اس کے مطلب پتہ کی جو وارسک آئے ہے وہ ساڑھے تین لاکھ روپے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور کٹیگری بھی یہاں پر ہے یعنی کہ جو سیٹے ہیں وہ آرکسٹ بھی کی ہے بی سی اے کے لیے سولہ پرتیسط سیٹے ہیں آرکسٹ ہے بی سی بی کے لیے گیارہ پرتیسط ایسی کے لیے بیس پرتیسط اور جو ویکلانگ ہے ان کے لیے تیس پرتیسط جو ہے آرکسن کا بھی آرکسن بھی دیا گیا ہے اور جو چھاتر ہیں جو آرکسٹ سرینی کے اندر آتے ہیں ان کو جو ہے اپنے سرٹیفیکیٹ بھی جو ہے فارم کے ساتھ اپلوڈ کرنے ہوں گے اس کے بعد جو آپ کی ڈیٹیل ہے جیسے کی نام ہے آپ کا پتہ کا نام ہے جنم تی تھی ہے آپ کی ڈیٹ او برت آدھار کارڈ ہے جنم پرمان پتر ہے آرکسٹ سرینی پرمان پتر جو ہے ان سبی کے اندر وہی جانکاری ہونی چاہیے جو آپ کی سکول ریکوڈ کے اندر ہو یعنی کہ ایسا نہیں ہو کی سکول میں ریکوڈ کچھ اور ہو اور آدھار کارڈ میں آپ کا جو انفورمیشن وہ کچھ اور ہو یعنی کہ ساری انفورمیشن ایک جیسی ہونی چاہیے اس کے بعد آپ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے لیے اس سکولرشپ کے لیے آپ کو اپلائی کیسے کرنا ہے فارم کے لیے اپلائی کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے گوگل میں جانا ہے اور وہاں پر ایچ بی ایسی ٹائپ کرنا ہے میں نے پہلے ہی سرچ کیا تھا تو اس لیے یہاں پر ہے تو اس کے اوپر کلک کر دیتے ہیں جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے ہریانہ بورڈ کی جو سائٹ ہے اس کا لنک آ جائے گا آپ کے سامنے اس لنک کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے اس کے بعد مین ویب سائٹ کے اوپر ہریانہ بورڈ کی جو آدھکارک ویب سائٹ ہے اوفیسیل ویب سائٹ ہے وہ اوپن ہوکے آپ کے سامنے آجائے گی اور یہاں پر جو ہے سکرول کرتے ہوئے نیچے کی طرف جانا ہے اور یہاں پر نیچے کی طرف جو ہے ویو مور کے نام سے اوپسن ہوگا اور اس کے نیچے جو ہے یہاں پر آپ کا فارم کا لنک دیا گیا ہے اون لائن رجیسٹریشن فور این ڈبل ایم ڈبل ایس اس لنک کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے آپ کے سامنے نیکس سکرین آجائے گی اور یہاں پر دیکھیں جب آپ کو رجیسٹریشن کرنا ہے سب سے پہلے تو اس کے اوپر کلک کرنا ہے لیکن آپ کو ڈائریکٹ رجیسٹریشن نہیں کرنا ہے یہاں پر ایک کنڈیشن اور لگائی گئی ہے جو بھی چھاتر ہے جو اس فارم کو بھرنا چاہتے ہیں پہلے وہ ان چھاتروں کو اس ڈاؤنلوڈ سرٹیفیکٹ فروم سکول پر فورما اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا اس کے اندر جو ڈیٹیل پوچھے گئی ہے وہ آپ کو بھرنی ہے اور اس کو بھرنے کے بعد جو ہے آپ کو اپنے سکول کے پرنسپل کے اس کے اوپر سائن کروانے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کو نیو رجیسٹریشن یعنی کی اس رجیسٹریشن کے اوپر کلک کرنا ہے اور جنہوں نے پہلے رجیسٹریشن کر لیا تھا اگر وہ دوبارہ جو ہے اپنے فارم کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ اس اوپسن کے اوپر کلک کریں اور اس فارم سے سمبندیت جو پروسپیکٹس ہے یعنی کی جس کے اندر ساری ڈیٹیل دی گئی ہے اس کو اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو اس اوپسن کے اوپر کلک کریں تو سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو اس فارم کے بارے بتاتا ہوں کیونکہ سب سے پہلے آپ کو یہی فارم بھرنا ہے اور اس کے اوپر پرنسپل کے سائن کروانے ہیں تو جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو اس کے سامنے جو ہے آپ کے سامنے فارم آ جائے گا اور یہاں پر جو ہے فارم کے اندر آپ کو ڈیٹیل بھرنی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے آپ کو یہ ڈیٹیل بھرنی ہے it is here by certified that تو یہاں پر آپ کا نام آئے گا اپنا جو سکول کے ریکوڈ کے اندر جو نام ہے وہی بالکل سیم یہاں پر نام لکھنا ہے اگر سرنیم کے ساتھ ہے تو سرنیم بھی ساتھ میں لکھیں کیول نام ہے تو کیول نام ہی لکھیں یعنی جو سکول ریکوڈ کے اندر انفرمیشن ہے اسی انفرمیشن کا انصار یہاں پر آپ کو فارم یہ جو فارم ہے بھرنا ہے اس کے بعد اپنا فادر نام فادر نیم جو ہے وہ لکھنا ہے son of daughter of اس کے بعد سکول کا نام جیسے سکول کے اندر آپ پڑھتے ہیں اور آدھار کے اندر اور آدھار کے اندر جو آپ کا نام ہے وہ آپ کو یہاں پر لکھنا ہے آپ کی جو ڈیٹو برت آدھار کے اندر ہے وہی جو ڈیٹو برت یہاں پر لکھنی ہے اور یہاں پر سبدوں میں لکھنی ہے یہاں پر نمبروں میں لکھنی ہے اس کے بعد نیچے سبدوں کے اندر سبدوں میں لکھنی ہے اور اس کے بعد تو جو ساتھویں کلاس ہے وہ کونسے سکول سے آپ نے کی تھی اس سکول کا نام آپ کو یہاں پر لکھنا ہے اس کے بعد آپ کے ساتھویں جو آپ کے نمبر آئے تھے ساتھویں کقسہ میں وہ نمبر آپ کو یہاں پر لکھنے ہے اور جتنے میں سے آئے تھے یعنی کہ سات سو میں کتنے نمبر آئے تھے آپ کے وہ یہاں پر لکھنے ہے یعنی کہ جیسے کہ سات سو یہاں پر لکھنا ہے اور ٹوٹل جو آپ کے نمبر آئے ہیں وہ آپ کو یہاں پر لکھنا ہے سات سو میں سے جتنے نمبر آئے تھے وہ یہاں لکھنے ہیں اور اس کے بعد ہیز ہر پیرنٹل انکم فروم آل دا سورسیز یعنی کہ جو آپ کے ماتا پیتا کہ سالانہ جو انکم ہے اس کے بارے میں یہاں پر لکھنا ہے یعنی کہ جتنی بھی وہ انکم ہے وہ یہاں پر لکھنی ہے اور کنڈیشن جو ہم نے پڑی تھی وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ ڈھائی لاکھ سے نیچے سالانہ جو ہے آئے ہونی چاہیے تو یہاں پر وہ سالانہ آئے لکھو گے اور اس کے بعد یہاں پر جو ہے آپ کو پرنسپل کے سائن کروانے ہے اور سکول کی مہور لگوانی ہے اور اس کے بعد پھر جب آپ فارم کے لئے اپلائی کریں گے تو وہاں پر یہ جو سرٹیفیکٹ ہے اس کی فوٹو کھیچ کے وہاں پر جو ہے آپ کو اپلوڈ کرنے ہوگی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کی فارم کیسے بھرنا ہے فارم بھرنے کے لئے آپ کو اس آپسن کے اوپر جانا ہے نیو رجیسٹریشن اس کے اوپر کلک کریں جیسے ہی آپ کو اس آپسن کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کی جو ڈیٹیل ہے وہ آپ سے پوچھی جائیں گی سب سے پہلے ایٹھ کلاس جو ہے وہ اولریڈی فیلڈ ہے کیونکہ ایٹھ کلاس کے اچھاترے جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ کو ڈیٹ آف برت فیل کرنی ہے یہاں پر اپنا ایئر سیلیکٹ کریں پھر منت اور پھر اس کے بعد اپنی تاریخ اس کے بعد ہے اس کے بعد پھر یہاں پر آپ کو جو ہے اپنا نام لکھنا ہے جو سکول ریکوڈ میں ہے فادر نیم لکھنا ہے مدر نیم لکھنا ہے اپنا موبائل نمبر یہاں پر دینا ہے ایمیل آئی ڈی یہاں پر دینی ہے آدھار نمبر جو ہے آپ کا وہ یہاں پر ڈالنا ہے جینڈر لڑکا ہے یا پھر لڑکی ہے وہ یہاں پر سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد پین کورڈ آپ کے سہر کا جو پین کورڈ ہے وہ آپ کو یا گاؤں کا جو پین کورڈ ہے وہ یہاں پر آپ کو لکھنا ہے اس کے بعد ایڈریس لکھنا ہے یہاں پر area to which candidates residues یعنی کون سے علاقے میں آپ رہتے ہیں تو اس کے اوپر جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو اگر گرامین میں ہو تو رورل کو سیلیکٹ کریں اور اگر سہر میں رہتے ہو تو اربن کو سیلیکٹ کریں اس کے بعد کاسٹ کٹیگری یعنی جو آپ کی کاسٹ ہے کٹیگری ہے وہ کس کٹیگری میں آتے ہیں جرنل میں آتے ہیں تو جرنل والے جرنل کو سیلیکٹ کریں بی سی اے میں ہے تو بی سی اے بی سی بی ہے تو بی سی بی اور ایسی والے اسی کو سیلیکٹ کریں اس کے بعد اگر کوئی تو اگر نہیں ہے تو پھر سارے رکھ کوئی کمی ہے یا نہیں ہے وہ بتانا ہے ہاں پر اگر کوئی سارے رکھ کمی نہیں ہے تو کو سیلیکٹ کریں اگر کوئی ہے تو اس کا سرٹیفیکٹ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے پھر اس کے بعد اس کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد پھر دسٹک آب سکول ان ویچ سٹیڈنگ ایٹ کلاس ایٹ ایٹھ یا نہیں کی کونسی ڈسٹک میں آپ پڑھتے ہیں آٹھ میک اقسا میں تو وہ ڈسٹک آپ کو سیلیکٹ کرنی ہے جیسے ہی اس کے اوپر کلک کریں گے تو جس بھی ڈسٹک میں آپ پڑھتے ہیں اس ڈسٹک کو آپ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد name of the school in which is studying at کلاس ایٹھ یا نہیں کی سکول کا نام جیسے ہی ڈسٹک کو سیلیکٹ کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے اس ڈسٹک کے سکولوں کے نام مات جائیں گے with address اور پھر ان میں اس کو جو ہے آپ کو سیلیکٹ کرنا ہے یہاں پر اپسن اس لیے نہیں دکھا رہا ہے کیونکہ یہاں پر ہم نے ڈسٹک کو سیلیکٹ نہیں کیا ہے جیسے ہی ڈسٹک کو سیلیکٹ کریں گے تو سکول کا نام یہاں پر آ جائے گا area school in which studying at اور پھر اس کے بعد area بتانا ہے وہی ہے area کے اندر آپ گاؤں میں رہتے ہیں یعنی گاؤں کے سکول میں ہیں یا پھر سہر کے وہ آپ کو بتانا ہوگا گاؤں والے ruler کے اوپر کلک کریں اور سہر والے urban کے اوپر اس کے بعد telephone number telephone number میں جو ہے آپ اپنا mobile number پھر سے ڈال دیں district of school in which past class 7 یعنی کونسی district سے آپ نے 7th class پاس کی تھی تو یہاں پر پھر سے وہی کرنا ہے آپ کو district جو ہے سیلیکٹ کرنی ہے 7th class کی اگر سیم ہے تو وہی سیم پہلے والی ہی ڈال دینا اس کے بعد percentage of class 7 یعنی کی ساتھویں میں آپ کی کتنے percentage number آئے تھے وہ آپ کو یہاں پر لکھنے ہوں گے name of school in which past class 7 یعنی کی سکول کا نام جس سکول میں جس سکول سے آپ نے 7th class پاس کی تھی اس کے بارے بتانا ہے area of school which past اور area کے بارے میں پھر سے وہی grammean علاقے میں یا پھر سہری علاقے میں وہی آپ کو بتانا ہے اس کے بعد ہے annual income کے بارے میں parental یعنی کی ماتہ پیتہ کی جو annual income ہے اس کے بارے میں یہاں پر بتانا ہے کی کتنی ہے اس کے بعد village city جو سکول ہے اس کا نام block کا نام اور principal کا mobile number اور جب یہ detail آپ ساری fill کر دوگے تو اس کے بعد آپ کو اس save button کے اوپر click کرنا ہے جیسے ہی save کے اوپر click کریں گے اگر ساری information correct ہے آپ کی تو یہ جو آپ کی detail ہے وہ save ہو جائیں گی اس کے بعد میں آپ کو جو دو option پیچھے بچ گئے تھے ان کے بارے میں بھی بتاتا ہوں تو دو option تھے ایک تو search candidate already applied یعنی کی جنہوں نے apply کر رکھا already وہ یہاں پر click کر کے اپنا farm جو ہے دوبارہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد download یہاں prospectus ہے یعنی کی اس farm سے سمبندی جتنی بھی اس schooler سے سمبندی جتنی بھی important جانکاری وہ یہاں پر ہیں اس کے اوپر click کریں جیسے ہی آپ اس کے اوپر click کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کی information آجے گی یعنی کی prospectus پوری جانکاری یہاں پر دی گئی ہے آپ جو بھی جانکاری ہے وہ یہاں پر پڑ سکتے ہیں جو paper سے سمبندیت ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں نیچے کہ کس طرح کا paper آئے گا تو یہاں پر بتایا گیا ہے paper کے بارے میں منسی کی یوگتہ پریکشن دو پیپر ہوں گے نبی نمبر کا یہ پیپر ہوگا اور دوسرا بھاگ نبی نمبر کا یہ پیپر ہوگا یعنی کہ نبی question اس میں آئیں گے ہر ایک question جو ہے ایک نمبر کا آئے گا تو اس کے اندر جو ہے مانسی کی یوگتہ یعنی کی ترک ویسلیشن سنسلیشن آدھی ان کے بارے میں ان سے سم مندد question آئیں گے اور جو دوسرا paper آئے گا اس کے اندر ویجیان گنیت اور ساماج کے بارے میں ان تین سبجیکٹ کے question آئیں گے اور آٹھویں کقشا کے level تک جو سلیبس ہے اس میں سے آپ کا paper آئے گا اور اچھے سے practice کرنے کے لئے میں اس scholarship کے پچھلے سالوں کے paper وہ بھی اپنے چینل پر اپلوڈ کروں گا اس سے بھی جانکاری مل جائے گی پر کس طرح آئے گا اس کے بعد یہ ساری جانکاری ہیں یہ پر آپ پڑھنا چاہیں تو ان کو پڑھ سکتے ہیں اور جو اس کے اندر نیگٹیو مارکنگ ہے وہ بھی نہیں ہوگی یعنی کہ کوئی question غلط ہو جاتا ہے تو صحیح والا جو question ہے وہ بھی غلط نہیں ہوگا reservation کے بارے میں جانکاری دی گئی ہیں تو یہ تھی ساری جانکاری ویڈیو چھل لگے تو like chanel کو subscribe کر کے اوپر کلک کر لے تا کہ نیچ ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس ملجا